اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پرائی مہلمانی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں حتیٰ کہ علماء کی اس میں بحث ہے کہ یوم الجمعہ زیادہ شانوالہ ہے یہ یومِ الفاظ زیادہ شانوالہ ہے تو علماء نے اس کو یوں جمع کیا ہے کہ یومِ الفاظ سال میں شانوالہ ہے اور جمعہ ہر ہفتے میں شانوالہ ہے اور اس دن کی یہ ایک فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے رکھی ہے جو چھپا دی ہے چونکہ ہر عالی چیز کو چھپایا جاتا ہے لیلت القدر ہے اللہ نے چھپا دی کہ لیلت القدر تو ہے لیکن کب ہوگی لا يعلمہ اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں یانتا ہو سکتا ہے کبھی اکیس میں ہو کبھی تہیس میں ہو کبھی پچیس میں ہو کبھی ستائیس میں ہو اسی طرح فیہ ساعتن استجابتن حضور نے فضلیا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی اب اس میں اختلاف ہے کہ بھی وہ گھڑی کب ہے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام جب ممبر پہ خطوے کے لیے بیٹھتا ہے ابھی ازان ہوتی ہے خطوہ شروع نہیں ہوتا اسی اصنا میں وہ گھڑی ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام جب خطوہ ایک دینے کے بعد بیٹھتا ہے اور دوسرے خطوے کے اٹھنے کے لیے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں وہ گھڑی مستجاب ہے اور اللہ سے جو بھی مانگو کہ وہ ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو قطیعت رحم نہ ہو کہ رشتہ تاریخ وہ توڑنے کے لیے ہو یا کسی کی بربادی کے لیے ہو یا کسی کی حلاقت کے لیے نہیں ایک تو نعمت اس میں یہ ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اس گھڑی کا وقت جو ہے وہ اصل سے لے کر ملعب تک ہے اس میں وہ گھڑی ہے تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ جو میرے بزرگ عمرے پہ یا حج پہ تشریف لائے ہیں آپ کو تو یہاں کوئی کام نہیں اگر آپ لوگ مسجد میں مسجد الحرام میں یا جس مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا ہے یا جمعہ پڑھ کے کھانا مانا کھا کے اصل کے لیے آئے ہیں اب اصل سے بیٹھ جائیں اور مغد تک ذکر کر دیا ہے اور اسی میں وہ دعا مانگیں اور پہلے سے یہ نیت کرنے کی اس دعا کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں کہ میں نے آج اللہ سے یہ مانگنا ہے ایک نعمت تو جمعہ کے دن میں یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ہے مستجابہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے ویسے بزرگو ایک بات یاد رکھو کہ دعا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں کوئی بھی رد نہیں ہوتی لیکن قبول ہونے کا معنی یہ ہے کبھی تو ہم جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے کبھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو نہیں ملا لیکن اس کی وجہ سے اللہ ہماری اس دن میں کوئی مسئیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نامائے عمال میں رکھتو اس دعا کا بدلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا یعنی ملے گا ضرور اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب بندے کو دعاوں کا بدلہ قیامت میں ملے گا تو کہے گا اللہ اچھا ہوتا ہے کہ میری کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی آج سارے بدلے مل جاتے ہیں تو دعا میں یقین کامل ہو اگر دعا میں آپ خود ہی متضبزب ہیں پتہ نہیں مدت ہو گئی ہے جی مانگتے ہوئے ابھی تک تو نہیں ملی خدا جانے کیا وجہ ہے یا کہتے ہیں بات جاہر تو کہہ دیتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں یہ تو کفر ہے اللہ تو سب کی سنتے ہیں وہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش نہیں تھی آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ مکہ میں بارش عطا فاللہ دل سے دعا کر لیں میری بہنیں میری بیٹیاں میری ماں یاد رکھیں کہ اگر توجہ کامل نہ ہو تو چائے کی پیالی بھی نہیں بن سکتی ایک روٹی بھی طوے پہ نہیں پک سکتی یہ ہاتھ جل جائے گا یہ روٹی جل جائے گی تو اللہ ہی طرف توجہ نہ ہو کہتی ہے دعا من ضرور نہیں ہوتی توجہ ہو اور یقین ہو کہ تیرے سوا ہمیں دینے والا کوئی نہیں یا اللہ میرے سوا تیرے تو بندے عربوں کروڑوں ہیں لیکن میرا تو تو ہی صرف رب ہے یقین کامل سے دعا کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی ضرور کریں